اب دیکھو کتنا نرنے دیا ہے پرماتمہ نے کہ جو نکمی پرکار کی لڑکیاں ہوتی ہیں اورتے ہیں وہ کتنا ہانی پہنچاتی ہیں اور اچھی بہن بیٹی مائیوں کے بارے میں پرماتمہ نے پھر کیسا نرنے دیا ہے بدناری لنگر کامنی یا بولے مدرہیت پھیٹ پڑے چھوڑے نہیں کیا مگر کرک شیطر بدناری لنگر کامنی یا بولے مدرے بولے پھیٹ پڑے چھوڑے نہیں یہ کارڈے گھونگٹ جھولے بدناری لنگر کامنی یا بولے مدرے بولے کوئی ایک سادو اوبرے یا کرے لاکھ میں چھوٹے گری بدناری لنگر کامنی یا بولے مدرے بینے جاکو نہیں پتی جیے گھونگٹ گٹ میں سینے بدناری لنگر کامنی یا بولے مدرے بینے جاکے پاس نہ بیٹھی ہو جاکا کیسا دینے بدناری نہ ہی نہ ہیری یہ ہے جنگل کا سیر باہر بیتر مارہ ہے منی جن کی یہ جیر ستگر حیلہ دیتے ہیں یہ سنیوں سنت سجانے بدناری پاس نہ بیٹھی ہو بدناری آئی کھان نینہ کا ضربہ ہے کر یہ کھائے لیے ہیں ہن سے آتھوں مہندی لائے کا یہ ڈوب دیے کل بن سے اپنے آتماؤں ہم اپنی بہن بیٹیوں کو دوب دیس لیتی ہیں ان کو یہ اس پرکار کے آڈمبروں سے منع کرتے ہیں یہ اچھی بہن بیٹیوں کے نہیں ہوتی مہندی لگانا اور پھنڈ کرنا ناکھون پالیس یہ تو بکواندوں کی باتیں ہوتی ہیں اس لیے ہم نے بھگت بننا ہے اچھا سماس بنانا ہے تو بکوان کے عادے سمسار ہی چلنا ہوگا نینہ کا ضربہ ہے کر یہ کھائے لیے ہیں ہن سے آتھوں مہندی لائے کا یہ ڈوب دیے کل بن سے اُلٹی مانگ بھرائے کر یہ منجن کریں گاتے مٹھی بولے مگن ہوئے یہ لامے بوویت گھاتے مایا کاری ناگنی یہ اپنے جائے کھاتے کنڈلی میں چھوڑے نہیں سو باتاں کی باتیں اپنا اتموں اب یہ سارا ورشتہ جوتی نرزن کال اور درگا کے کنٹرول سے چل رہا ہے اب جو بھی یہاں پرباہ و پرتیک پرانی میں ہے یہ تینوں گنوں کے دباؤ سے ہوتا ہے اور ان دونوں نے ہی اپنے سنیوگ سے ان کو رزگن تمگن ستگن یوگ بنا رکھا ہے ان کے پرباہوں سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر کیا بتاتے ہیں جیسے یہ مایا درگا اور یہ کال کا جو جال ہے یہ ایک کنڈلی بتاویں کنڈلی جیسے ایک ناگنی انڈے پیدا کرتی ہے جب انڈوں سے بچے بننے کا سمیں آتا ہے تو انڈوں کے چاروں طرف وہ اپنے پوچھ سے دوم سے چکر لگا لیتی ہے کنڈلی لگا لیتی ہے اور اپنے موہ کو موڑ کر ان کو پھوڑتی ہے انڈوں کو انڈوں کو پھوڑ دیتی ہے انہوں سے بچے نکل جاتے ہیں وہ نکل کر بچوں کو بھی آباس ہوتا ہے تمہاری ماں کھائے گی تمہیں تو وہ باری باری کھانا شروع کر دیتی ہے جب تک وہ ایک بچے کو کھاتی ہے تب تک دوسرے چیسٹہ کرتے ہیں اس کنڈلی ماں کے شریر کے اوپر سے چڑ چڑ آگا بار اس کنڈلی تو بار تا پڑ گیا نکل گیا تو بچ گیا اور جب اس کنڈلی میں اس کا اٹھا گیا سائن کھاؤ گی تو اب ہم اس کال ماں کی کال کی کنڈلی میں ہیں اور عیب یہ سمیں ہے یہاں سے نکلنے کا جو نکل گئے تو بچ گئے تو یہ پھر درگتی میں ایسی ہی رکھے گا اس نے کنڈلی مار رکھی تو کنڈلی میں تو کون کون نکلے کنڈلی میں سے نکلے رہے روی داس دت سنگ کبیر سکھ دیو دھرو پرلاد سے نہیں نکلے رہن دھیر اس ماں کی کنڈلی سے کون کون نکلے روی داس جی اور دت تاترے کبیر پرمیشور کی سرنم آکا ان کا اودھار ہوا انتھا نہیں اور سکھ دیو دھرو پرلاد سے یہ نہیں نکلے رہن دھیر نہ دھرو نہ پرلاد اور نہ سکھ دیو یہ ست لوگ نہیں گئے لیکن عام وقتی سے عجیق سادنا کر کے انہوں نے ایک اچھا ستھان پرات کر کے کال کی ہے کنڈلی میں کنڈلی میں سے نکلے سلطانی اور باجید گوپی چند نہ بھرتری لائی ڈاک فرید نہ گوپی چند نکلا نہ بھرتری نکلا وہ شیخ فرید نکلا اور سلطان باجید نکلا سلطانی ادھم سلطان ابراہم ادھم سلطانی اور واجید جی اور سیخ فرید یہ کبیر پرمیشور کی سرن میں آگے نکلے نہ گوپی چند پار ہو پایا نہ بھرتری لیکن انے وقتیوں سے ادھیک اچھی سادنا انہوں نے کی لیکن ہے کنڈلی میں جنک ودیہی نہ اوبرے یہ نگنی باندھی ڈاڑ نانک دادو اوبرے بھائی لے ستگر کی آڑ نانک جی اور دادو جی کہتے ہیں یہ ستگر کی سرن میں آ کر ہی اس نکلی ناغن کی کنڈلی سے بہار ہوئے تین لوک گھانی گھلی چودہ بھون بہنڈ مایا نگنی کھا لیے سکل دیپ نو کھنڈ اب اچھی بہن بیٹی مایوں کے بارے میں کلم توڑ مہیمہ گائی ہے گریب دا صاحب جی نے بھائی بولوں گا نس پک سے ہو جو چاہو سوکی نے کہ اپنی کیا اور کی یہ سب ہی بدنار ملین اب اچھی ناریوں کے بارے میں بہنوں کے بارے میں مایوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں گریب ناری ناری بید ہے ایک میلی ایک پاک ہے پاک مانے پویتر اچھی میلی مانے نکمی اور جا اودھر دھر اوپجے جا کی بھریے ساکھے جس دیوی کے اودھر سے دھرو جیسے مہان آتمہ اتپن ہوئے ایسی دیوی سرہانی ہے کامنی کامنی بھید ہے ایک میلی ایک پاک ہے جا اودھر پرلاہد تھے جا کنزوڑوں ہاں تھے جس ماتہ کے گرب سے پرلاہد جیسی پنی آتمہ کو جنم ہوا ایسی ماتہ آدھرنی ہے اس کو پرنام کرتا ہوں کامنی کامنی بھید ہے ایک وجوال ایک گندے جا ماتہ پرنام ہے جہاں برتری گوپی چندے گوپی چندے برتری جیسی آتمہیں جن ماتہوں سے جنم لیا وہ ماتہیں بھی آدھرنیے ہیں کامنی کامنی بھید ہے ایک ہیرہ ایک لالے دت گسائی اوترے انسویا کے نالے کامنی کامنی بھید ہے ایک رو جم ایک ہن سے جنک ودہی اوترے دھن ماتہ کل بن سے ناری ناری کیا کرے ناری باؤگن بھیوے جا ماتہ قربان ہے جا اوپ جے سکھ دیوے ناری ناری کیا کرے ناری کنچن کوپے ناری سے تی اوپ جے وہ نام دیو سے بھوپے نام دیو جیسے مہان آتمہ جس ماں سے جنم لیا تو ایسے ناری ناری میں بہت انتر ہے ایک وہ پنی آتمہ جس نے ایسے پویتر پوتر کو جنم دیا وہ ماں ناری ناری کیا کرے ناری کنچن کوپے ناری سے تی اوپ جے یہ نام دیو سے بھوپے گریب ناری ناری کیا کرے ناری بھگت بلا سے ناری سے تی اوپ جے یہ دھنا بھگت رویداش کہ جس ماں سے جس ماں سے دھنا بھگت جیسے اور بیداش جیسے مہان آتمہ پنی آتمہ جنم لیا وہ ماں سے دھن ہے گریب ناری ناری کیا کرے ناری کو نرتائے ناری سے تی اوپ جے راماند پنسلائے ناری ناری کیا کرے ناری نرکی کھانے ناری سے تی اوپ جے یہ نانک پد نیرواڑ کہتے ہیں پرتیک ناری کو نہیں پیچھرا رہے ہم ناری تو نرکی کھان ہے یعنی منوس کو اٹھپن کرنے والی ماتا ہی ناری یہ کھان ہے یعنی اسی سے اٹھپن ہوتے ہیں اور ناری سے تی اوپ جے ناری جیسے مہان آتمہ ناری ناری کیا کرے ناری سرگن بے لے ناری سے تی اوپ جے یہ داد دو بھگت ہمیں لے گریب ناری ناری کیا کرے ناری کا پرکاسے ناری سے تی اوپ جے یہ ناردمنی سے داسے گریب سبد شروپی اوترے ست گور ست کبیرے داس گریب دیال ہیں ڈگیں بندہ میں دیر کہ ناری سے ایک ہی اتھپن نہیں ہوا سبد شروپی اوترے ست گور ست کبیر اور داس گریب دیال ہیں ڈگیں بندہ میں دیر تو پنیاتمہ اس پرکار ہم نے ست سنگ سن کر سمجھ کر اپنے جیون کو سفل بنانا ہے اور پرماتمہ کے پرتیک نیم کا پالن کرتے ہوئے اپنی جیون کو سفل کرنا ہے بولو ست گور دی بولو ست لئی